ہلو اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی تمام خیریت سے ہوں گے جی بیورز تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو فنچس کے لیے نیو کالونی بنائی ہے اس کے لیے جو فنچس بائی کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکرشن کریں گے آپ سے اور ان فنچس کے نیو کالونی کے لیے لگانے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس پر بات کریں گے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں میرے اپنے یوٹیوب چینل فنچس کالونی بریڈنگ 2018 100 پیرز کو جی ویورز آج میں کالونی کی بارے میں بات کروں گا اور ان سبسکرائبرز اور نیو ویورز جن جن کو آج سنڈے مارکٹ کا جالٹ کی انفرمیشن چاہیے تو آج کا جو جال ریٹ ہے پرپیئر کومن فنچ کا وہ 500 to 550 پرپیئر ہے جی ویورز جس طرح کے دیکھ سکتے ہیں آج میں بالکل میں نے کوئی مارکٹ کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں اپنی اس کالونی کی جو نیو کالونی ڈالی ہے اس پرانی کالونی کے علاوہ جو ایک نیو سیٹ اپ ڈالا ہے اس کو بنانے میں اس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام ابھی چل رہا ہے جس کے اندر میں مٹکیاں اور اس کے لگائیں میں لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ان کی سیٹنگ کری ہوئی ہے یہ کالونی کی میں نے پہلے آپ سے بات بتائی ہوئی ہے کہ اس کالونی کی کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر اس کی کیا ڈیمنشن ہے اس کی چھے فٹ ہائٹ ہے دس فٹ اس کی لنگت ہے اور پانچ فٹ اس کی ڈیپت ہے یہ مٹکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری میں مٹکیاں لائے تھا کچھ ان مٹکیوں کے بارے میں بات کریں گے یہ مارکٹ میں آپ کو تقریباً اٹھارہ سے بیس روپے کی مل جائے گی جو یہ مٹکی ہے اور یہ نہ بڑا سائز ہے نہ یہ چھوٹا سائز ہے یہ نارمل سائز کی مٹکی ہے یعنی کہ درمیانی مٹکی ہے تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ویورز یہ میں نے فنچز بائی کری ہیں جو کہ نیو فنچز ہیں نیو کالونی کے لیے یہ تمام کے تمام ماشاءاللہ سے کومن فنچز ہیں جس کے اندر کچھ کرسٹڈ بھی ہیں جس میں بلیک چیک ہیں وائٹ چیک ہیں اور فون ہیں سلور ہیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کومن فنچز ہیں یہ ان کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے جن میں سے دس سے گیارہ بچے ہیں یہ ایک بہت اچھے فنچ لبر تھے جنہوں نے اپنا پورا سائٹ اپ پوری کالونی مجھے سیل کری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بچے بھی موجود ہیں اور اندے بھی موجود ہیں تو کافی سارے مینز جو ہیں انہیں بچے تھے تو بچے میں نے کلیکٹر لی انڈ مٹکیوں میں اور دوسرا یہ کہ آپ ماشاءاللہ سے فنچز دیکھ سکتے ہیں کافی ہلڈی اور کافی ایکٹیو فنچز ہیں اب یہ جو مین کالونی لگائی ہے جس کی پیسٹی فائی فنڈیڈ کی ہے تو اس میں فنچز ہم دھالیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ اس کا ہم سیٹے سٹارٹ کیسے کیسے لیں گے ابھی بات کرتے ہیں ان فنچز کے ریٹ پہ اب یہ ساری کومن فنچز ہیں جس میں فائیڈ جس میں فائیڈ ہے جس میں وائیڈ چیک ہے بلیک چیک ہے فون ہے سلور ہے ماشاءاللہ سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز اب یہ جو مجھے ریٹ پڑا اس کا وہ اراؤنڈ فائیف تھرٹی کا پر پیئر پڑا یہ کیونکہ میں نے اتنی بلک ملی ہے تو یہ کوئی سنگل پیئر نہیں ہے دو پیئر نہیں ہے سنگل پیئر اور دو پیئر اگر آپ ہری دیں گے تو اس کی اراؤنڈ ساڑھے چھے سو ساتھ سو روپے کا پیئر آپ کو ملتا ہے چھے سو روپے کا راؤنڈ تو میں نے اتنی زیادہ کونٹیٹی ملی ہے ماشاءاللہ سے یہ کوٹل ملا کے ون فورٹی تھری جو ہیں وہ ایڈرل فنچز ہیں بڑی فنچیں ہیں جو کہ بریڈنگ کریں گی انشاءاللہ اگر ان کو اٹماسفیر دیں گے ویسا فویورز یہ بلکل نیو سیٹ اپ ہے جو لوگ بلکل اپنی کالونی نیو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور فنچز کے مام مطلب ایک ایز ایز بزنس سائیڈ بزنس اپنا سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے کافی ہیلپ فل ویڈیو ہے یہ تو وہ انہوں نے کالونی بھی دیکھی کہ میں نے یہ نیو کالونی بنائی ہے تو اس کالونی پر مزید ایک ویڈیو بناوں گا اس میں مزید آپ کی اور الیوریشن کروں گا اور اس میں زیادہ وضاحت کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا سائیڈ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اگر فنچز کے کاروبار پر تو ان کے لئے کافی ہیلڈی اور کافی اچھی ویڈیو ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری یہ وائٹ چک ہیں بلیک چک ہیں اور فون ہیں اور پائٹ بھی ہیں تو یہ فنچز مجھے فائپ تھرٹی کی مل گئیں الحمدللہ اور یہ میں نے لئے ہیں تقریب بند یہ ون فورٹی فنچز ہیں ان بچوں سمید یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان میں سے کچھ سیلف فیڈ پر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سیلف فیڈ پر نہیں ہیں وہ انشاءاللہ جب میں ان کو جو ہے اپنی ہی کالونی میں جو پرانی کالونی ہے انہی میں ان بچوں کو اور ان انڈوں کو ڈال دوں گا جو کہ نیو فنچز جو ہیں یا دوسری فنچز جو ہیں وہ جن کا نیسٹ ہوگا اس کے اندر ڈال دیں گے فنچز ایک دوسرے کے بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں اور ان کے اپنے بچوں کے ساتھ اگر ان بچوں کو ڈال دیا جائے پورٹس میں تو وہ ان کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ ہے تو ان کو بھی کھانا کھلا دیتی ہیں اگر یہ میں نے فنچز لی ہیں نیو انشاءاللہ اب جب میں ان کو کالونی جو کالونی آپ کی اگر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی تو وہ انڈر پروسس چل لیا ہے وہ پروژیکٹ ابھی تک قتم نہیں ہوا ہے تو اس میں کافی سارا کام ہے تو وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اور بلکل شیپ میں آ جائے گی تو پھر میں آپ کو جب یہ برڈ اس کے اندر چھوڑوں گا انشاءاللہ ضرور ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا ابھی فنچز کا جو ریٹ ہے وہ بھی آپ نے ڈسکرس کیا اس سنڈے کو میں ویڈیو نہیں بنا سکا مارکٹ کی جو کہ لالو فیت کی سنڈے مارکٹ لگتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ سے ہٹ کے جو میں نے فنچز بائی کی ہیں ان کے یہ ریٹ چل رہے ہیں یہ ساری کومن فنچز ہیں ویورز تو اس میں پھر انشاءاللہ مزید ایک ویڈیو بنائیں گے اور مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈسکرس کریں گے اب اس اس کانٹیٹی میں لینے کا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ اگر آپ بالکل اپنا نیو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مطلب آپ کے لیے ابھی سوٹیبل ہے کہ اگر آپ فنچ لور ہیں تو آپ کومن فنچز سے سٹارٹ کریں آپ موٹیشن سے سٹارٹ نہ کریں موٹیشن کی پرائز زیادہ ہوتی ہیں کومن فنچز سے لیکن ان کا جو سیل آؤٹ ہے وہ جو سیل ہوتا ہے وہ سیل ایزی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ پیئر ایکسپنسیو ہوتا ہے ڈائی سے تین ہزار روپے کا ہوتا ہے بریسٹڈ جس میں بریسٹڈ شامل ہیں ٹرپل بی کی ہیں ٹرپل بریسٹڈ ہیں ڈبل بریسٹڈ ہیں تو وہ کافی ان کے پیئر مشکل ہوتے ہیں بیچنا سیل کرنا لیکن اگر آپ کے پاس کومن فنچز ہیں تو کومن فنچز ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اور یہ آپ کو جو جو جال کے ایکسپورٹرز ہوتے ہیں جو جال سے پھر ایکسپورٹرز کو دیتے ہیں مزید آگے تو ان کو آپ یہ دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے پاس بل کونٹیٹی بھی ہو آپ کے پاس پانسو فنچز ہو آپ کے پاس ہزار فنچز ہو دو ہزار فنچز ہو وہ آپ سے اس ریٹ پہ لے لیں گے جو اس ویڈیو کے میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ریٹ بتایا ہے پانسو سے ساڑھے پانسو کے درمیان پر پیئر کومن فنچز کا جیسے زیادہ تر جال والے جو ہیں وہ جو موٹیشن فنچز ہوتی ہیں جو ایکزیبیشن فنچز ہوتی ہیں وہ مارکٹ میں نہیں لیتے وہ لیتے ہیں کومن فنچز تو جو بھی ویورز اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سٹارٹ کریں کومن فنچز سے وہ موٹیشن سے نہ سٹارٹ کریں کیونکہ موٹیشن کو سیل کرنا مشکل ہوتا ہے حالانکہ جو کومن فنچز ہیں ان کی اگر وہ بریڈنگ صحیح سے کروائیں اور ان کو ایٹموسفیر صحیح دیں تو وہ آرام سے اس بزنس سے کافی ارننگ کر سکتے ہیں تو میں ان کو پرسنلی رائے دوں گا کہ کومن فنچز سے وہ سٹارٹ لیں وہ ایکزیبیشن اور موٹیشن نہ جائیں میری اپنی کالونی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایکزیبیشن بھی ہیں اس میں موٹیشن بھی ہیں اس میں ٹرپل بھی بھی ہیں اس میں رسٹڈ بھی ہیں کافی فنچز ہیں جن میں ان کی کراس موٹیشن ہوتی ہے وہ ایک الک ٹاپک ہے لیکن وہ فنچ لیورز جو کہ اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں رائے دوں گا کہ وہ کومن فنچز سے سٹارٹ کریں کیونکہ اس کی سیل بہت ایزیلی ہو جاتی ہے آپ پائیف ہنڈیڈ فنچز لے کے جائیں سنڈے کی مارکٹ میں اپنی آپ اس سے ریڈ ڈیسائٹ کریں جو کہ ایکسپورٹر ہوتے ہیں جو کہ جال والے ہوتے ہیں جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے جو جو سٹیزمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹر کے پاس پہنچاتے ہیں تو ان سے آپ ریڈ ڈسکس کریں اور آرام سے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جو ویورز آپ کو امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو فنچز کے حوالے سے میرا جو فوکس ہے وہ فنچز کے حوالے سے ابھی اسپیشل ان کے بزنس کے حوالے سے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ